اسلام علیکم ڈی ایسٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے پاکستان کے اندر والدین اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی تعلیم مکمل کر لی ہے تو ایک بار سی ایس ایس کا انتحان ضرور دیں اور اس کے بعد جو ہے آپ کی اگر آپ پاس کر جاتے ہیں تو آپ کی جوب جو ہے وہ آئیڈیل ہوگی اور پاکستان کے اندر اس انتحان کو بڑی اہمیت جو ہے وہ حامل ہے اس کے ساتھ سے ہم دیکھتے ہیں ہر سال تقریباً آپ لوگ لاکھوں کی تعداد میں بچے اپلائی کرتے ہیں پھر پیپر دیتے ہیں اور اس میں جو پورے پاکستان میں بچے پاس ہوتے ہیں اس کی ریشو بھی بہت کم ہوتی ہے کیونکہ اس پوسٹ کے لیے اس جو جوب ہے اس کے لیے بہت کریڈیبل لوگ چاہیے ہوتے ہیں پہلے ریٹن امتحان ہوتا ہے ریٹن کے بعد آپ لوگوں کے انٹیویوز ہوتے ہیں اور اس کے بعد جا کے آپ لوگوں کا ایک ریزلٹ کمپائل ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ لوگ جو ہیں آگے سیلک کیا جاتے ہیں ٹاپ تقریباً 180-200 بچوں کو سیلک کیا جاتا ہے سال 2022 کے سی ایس ایس کے امتحانات کے نتائج آ چکے ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ تمام تر فیکٹ شیئر کروں گا پہلے ہمیں بتا رہنا چاہیے کہ سی ایس ایس کیا ہوتا ہے سینٹرل سپیریر سرویسز اور یہ جو کنڈک کرواتا ہے وہ ایس پی ایس سی فیڈرل پبلک سرویس کمیشن کنڈک کرواتے ہیں ہر سال اور اس سال جو ہے تقریباً 32 سزار کے قریب سٹوڈنٹس نے سی ایس ایس کے امتحانات دیئے ہیں اور جس میں سے اپیر جو امتحانات میں وہ 20 سزار کے قریب سٹوڈنٹس ہوئے پورے پاکستان سے اور جو پاس ہوئے ہیں 393 بچے پاس ہوئے ہیں اور جو یہ پاسنگ پرسنٹیج ہے 1.94 ہے یعنی کہ تقریباً 2 فیصد بھی پورے پورے نہیں ہو سکے بچے پاس کیونکہ بہت کمپیٹیٹیو اگزائم ہوتا ہے اس کی تیاری جو ہے اس کے لیے آپ لوگوں کو بہت زیادہ ریسرچ چاہیی ہوتی ہے آپ لوگوں کی کونسپٹ کلیر ہونے چاہیے آپ لوگوں کے انٹرناشنال ایشیوز کے اوپر بتا ہونا چاہیے اور ابھی تو صرف یہ ریٹن کلیر کیا ہے بچوں نے 393 سٹوڈنٹس نے ریٹن اگزائم کلیر کیا ہے اس کے بعد پھر ان کے انٹیویوز کنڈک کروائے جائیں گے انٹیویو کے بعد ان کا تقریباً مائی کے اندر ان کے انٹیویوز کا جو ریزلٹ ہیں وہ سامنے آئیں گے اور اس کے بعد آپ لوگوں کی جو ٹریننگ ہے وہ اگلے سال نومبر میں شروع ہوگی تمام طرح جتنے سٹوڈنٹس جنہوں نے 393 سٹوڈنٹس جنہوں نے پاس کیا ہے سی ایس ایس کا امتحان ان کو دل کی عطا کرائیوں سے مبارک بات ہو اور جو سٹوڈنٹس رہے گئے ہیں انہوں نے حمد نہیں ہار نہیں کیونکہ آپ لوگوں کے پاس تین اٹرمٹس کا چانسز ہوتے ہیں آپ تین بار امتحانہ دے سکتے ہیں تو اس بار نہیں تو اگلی بار آپ ضرور کامیاب ہوں گے کیونکہ محنت کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی اور جتنے سٹوڈنٹس نے آگے دینا ہے ان کو بھی بیسٹ آف لگ